موسیقی اس ڈپارٹمنٹ کے منسٹرز کو کمپلیمنٹ دینا چاہوں گا کہ بہت اچھا کام اس منترالے نے پچھلے کئی ورشوں میں لگاتار کیا ہے اور جب بھی سانسدوں کی کوئی سمسیاں ہوتی ہے تو اس منترالے کے منسٹر جو ہے نتنگ گٹکری صاحب وہ آج ہاؤز میں نہیں ہیں وہ ہمیشہ سیریسلی ٹیک اپ کرتے ہیں سر اور سرکار کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پروریٹی والا منترالے ہے جو الوکیشن اس سال ہوا تقریباً 68000 کروڑ روپے کا جو کی آلموسٹ 52 پرتیشت زیادہ ہے پچھلے سال کے الوکیشن سے اس منترالے کو لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں دیکھ رہا تھا چنتہ کا مشہ بھی آتا ہے کی این اے چی آئی تقریباً 33000 کروڑ روپے کے کرزے میں ہیں وہ آنے والے وقت میں کیسے اس سے نکلا جائے یہ بھی ایک بڑا چنتہ کا وشہ ہے سباپتی مہدے میں آپ کے مادیم سے منتری جی سے کہنا چاہوں گا کی نیشنل ہائی ویس تو بن رہے ہیں لیکن راجیوں کے اندر اسٹیٹ ہائی ویس کی استطی بڑی خراب اور آپ کے ڈپارٹمنٹ کا جو الوکیشن ہے جو بھارت والا پریوجنہ کے تحت جو اسٹیٹ پی ڈی ویڈیز جس پر تعم کرتی ہیں وہ الوکیشن بہت نا کی برابر ہے آپ کے ڈپارٹمنٹ نے خود اس کی جو سیمہ تیہ کری اس سے میں سمجھتا ہوں دس پرتیشت بھی آپ نے الوکیشن نہیں کیا کیول دو شاید دو سو کروڑ روپے اگر میرا آنکڑا صحیح ہے تو کیا ہے جو کہ ہونا چاہیے کم سے کم پانچ سے چھے ہزار کروڑ روپے کا الوکیشن ہونا چاہیے تھا تین گنا بجٹ اس منترالے کا تو ہزار سولہ سترہ کے بعد الوکیشن بڑا ہے لیکن جو سنک بنانے کی ہائیوے بنانے کی جو رفتار ہے وہ اس رفتار سے نہیں بڑی ہے پیسہ الوکیشن تین گناہ ہوا ہے لیکن جو ہائیوے بنانے کی رفتار ہے اس میں کافی ڈسپیریٹی ہے کیول ترے سٹھ پرسنٹ ہی ہم دو ہزار سولہ سترہ سے اور اپتہ اگر ملان کریں تو وہ ہوتا ہے مانے سباپتی مہتے ہیں نیشنل ہائیوے آثورٹی آف انڈیا ایک بڑا ارگنائزیشن ہے ایک اچھا ارگنائزیشن ہے لیکن دکت یہ ہے کہ وہاں پر جتنے ادھیکاری جاتے ہیں وہ زیادہ تر ڈیپوٹیشن پہ جاتے ہیں اور ہم نے دیکھا پچھلے دنوں کافی سمیہ تک نیشن کے چیئرمن کی پوسٹ کھالی رہی ہے کافی لمبے سمیہ سے آج بھی کئی امپورٹنٹ پوسٹ جو ہیں وہاں میمبرز کی پوسٹ جو ہیں وہ کھالی ہیں میری آپ کے مادیم سے سرکار سے یہ اپیل ہے مانے منتری جی سے جنرل بی کے سنگھ صاحب یہاں بیٹھے ہیں کہ آپ ریکروٹمنٹ جو کریں انہی آئی میں وہ ڈائریکٹ اگر ریکروٹمنٹ ہو جنرل منیجر کے لیول پر ریکروٹمنٹ بہت کم ہو رہا ہے اگر ہو اور جو ڈائریکٹ اگر افسروں کے ریکروٹمنٹ ہوگا تو ان کی لائلیٹی اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے زیادہ ہوتی ہے بجائے اس کے کہ کوئی قرائدار کسی گھر میں جائے اس کو مالوں میں ڈیارہ بہینے بعد یا تو دوبارہ رینیویل ایگریمنٹ ہونا یا مجھے تین سال رہنا اور اس کے بعد نکل جانا ہے میں تو سر دیسی آدمی ہوں دیسی بھائشہ کا پریوک کرتا ہوں اس لیے اگر ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ ہوگا تو اس کی لائلیٹی ظاہر سی بات ہے کہ زیادہ ہوگی اس کا مینٹیننس اور جس جنتہ کے لئے آپ بنا رہے ہیں خاص طور سے اس علاقے کی جنتہ جہاں پر جو سرویس روڈز بنتی ہیں ان کی استیتی بہت دینی ہے بہت خراب اور مجھے تاجب ہوا ریپورٹ دیکھ کر کے دوکومنٹ دیکھ کر کے کی جو مینٹیننس کا الوکیشن تھا اس کا 18 19 اور 19 لب آپ ہزاروں کروڑ روپے بڑا ہائیوے بنانا ہے تو آپ استعمال کریں گے بڑا کام لینے کے لیے بڑے کمپنیز آ جائیں گی لیکن چھوٹا موٹا کام کرنے کے لیے مینٹیننس کے لیے آپ کے پاس یا تو لوگ آنی رے کام کرنے کے لیے یا آپ کرنا نہیں چاہتے سوا پتی مہد جیسے کی میں نے پہلے کہا کی جیسے اس سال کا تارگیٹ آپ کا بارہ ہزار کلومیٹر کا تھا ہائیوے بنانے کا لیکن اس مہینے کی دس تاریخ تک وہ آنکڑا صرف آٹھ ہزار دو سو اٹھ کلومیٹر ہے تو آپ کہیں نہ کہیں فرنس آپ کو ملنے میں جو ایمپورٹنٹ پوسٹ تھی وہ کھالی رہی تھی جبکہ پچھلے ورش کا اچھا آکڑا تھا میں زیادہ کچھ نہ کہتے میں سوا پتی وہ دے میں اپنی چھیتر کی کچھ سمسیاں سا عقاد کرانا چاہتا ہوں میرٹ گڑ بائی پاس بن رہا ہے نیشنل ہائیوے 709A سر میں دو منٹ لوں گا اپنی بات ستم کرنے میں وہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم یوجنائے بناتے ہیں لیکن یوجنائوں میں ڈی پی آر بناتے وقت اگر جن پرتنیدیوں سے سجھاؤ مانگے جائیں تو شاید بہت آسانی سے لمبی یوجنائے ایمپلیمنٹ ہوں گی لیکن ہم کیا ہوتا ہے کہ جب ہائیوے بن جاتا یا بننے لگتا چاہ تب ایم پی ایم ایلے کو پتا چلتا ہے اب میرے ہاں میں گیا تب پچھلے ہفتے اسی ہائیوے پہ یہ جو نیا بائی پاس بننا ہے سر یہ تین راجیوں کو جوڑتا ہے اور میری کانسٹونسی کے تیز گاؤں اس سے پربابت ہیں مطرہ سے ہستینہ پور جانے والے تیر تیادری سب اس راستے کو لیتے ہیں جو کچیسر چوپلا سے ہو کر شاپر اور کٹھوڑ مارک کو جوڑتا ہے لیکن آبادی کے بالکل ملا ہوا یہ نیا بائی پاس بن رہا ہے میں گیا وزٹ پہ میں چاہوں گا منتری جی آپ بھی جائیے مطلعہ آبادی ہے اور آبادی سے لگاوا بلکل ہائیوے آپ بنا رہے جب کی جنگل خالی پڑا ہے اس کو جب دی پی آر بننا تھا تھوڑا اور آگے لیا جا سکتا تھا میری آپ کے مادیم سے ڈیمانڈ ہے جو وہاں کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کی اس ہائیوے یہ جو راستہ ہے کچھے سر چوپلا سے شامپور کٹھوڑ مارک جو کی تیس پہ تیس پہ تیس گاؤں سے جڑا وہاں پر اترنے اور چڑھنے کے لیے جو ہے کٹ نہیں دیا ہے میں آپ کو پتر بھی سوپوں گا وہاں پر کٹ ملنا چاہیے ورنہ لوگ پھر کٹھوڑ میں کزبے میں نکل کے جائیں گے جمین ان گاؤں کے لوگوں کی جاری ہے لیکن فائدہ ان کو نہیں ہوگا خالی دور سے آنے والے لوگ اوپر سے چلے جائیں گے میں ایک منٹ میں اپنی بات ٹیگز ہیں میں کل بھی گیا کل میں اپنی کونسٹونسی گیا اور آیا ہوں پتہ نہیں کیا ماننے منتری جی نے پچھلے سال اٹھارہ مارچ کو میرے ایک سوال کے جواب میں اعلان کیا تھا کہ اگلے سال ایک سال کے اندر سارے ٹول پلازا ختم کر دی جائیں بلکہ جنتہ نے سوچ شاید فری ہونے والا لیکن یہ تھا کہ جی پی ایس گاڑیوں میں لگائیں گے لیکن فاسٹ ٹیک کام نہیں کرتے آپ جو چلاتے ان کو آپ کہیے لیٹس لائیں کی کم سے کم فری ایکسس ہو اور گجرولا کے اندر جو ہائیوے بن رہا ہے یہ یہاں پر کچھ لوگ ڈیمانڈ کر رہے مطلب یہ اور دیکھئے کہ ہم لوگ ایسی جگہ کٹ دے دیتے ہیں جہاں پر چانس ہوتے ہیں ایسے کسی دباؤ میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ جو بلیک سپوٹ ہیں ان پر کسی بھی قیمت پر تک کسی ریکی بھی جاری آتی ہے تو ہم لوگ اس کے لئے زمدار ہو سکتے ہیں